دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنے گھروں میں اپنے نساب سے متعلقہ اردو سے متعلقہ جو بھی تحریری کام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے دیر سٹوڈنٹ آج ہم جماعت ششم میں آپ کے پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ام المومنین حضر ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاب دیر سٹوڈنٹ ام المومنین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام کے معنی ماں کے ہیں اور مومنین مومن کی جمع ہے یعنی کہ تمام مومنین کی ماں یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج متحرات ہیں ان کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ اس قدر مومنین کے لیے عزت و مرتبے کا مقام رکھتی ہیں کہ وہ تمام مومنین کی ماں جیسی ہیں حضر ختیجت القبرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں پہلی بیوی ہیں اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد نگاہ کیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ حضرت زینب حضرت امیر و باپ کئی سارے ایسے آپ کی ازواج متحرات ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی بیوی ہیں وہ حضرت ختیجت القبرہ ہیں حضرت ختیجت القبرہ نہ صرف پہلی خاتون ہیں جنہوں نے جو اسلام لے کر آئی جنہوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اسی کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل مرحلے میں کھڑی رہی ہیں ان کو تسلی دیتی رہی ہیں ان کی حمد بندھاتی رہی ہیں اس دور میں کہ جب اسلام کو پھیلنے میں دکت تھی اسلام جو ہے وہ جب پھیل رہا تھا یا شروعات ہو رہی تھی اس وقت دشمنوں کا زیادہ ان کو سامنا کرنا پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس صورت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں جنہوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد بڑھائی ان کی حوصلہ افضائی کی نہ صرف حوصلہ افضائی کی بلکہ اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے جان و مال کی بھی ان کے ساتھ مدد کی معاملت کی یعنی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی تو انہوں نے اپنا مال بھی جو ہے وہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں ٹھیک ہے آپ کی اردو کتاب میں موجود صفحہ نمبر پانچ پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ام المومنین حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ جس میں ہم اگر اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پہ کسی بھی مضمون میں آنے والے سوالات کے جوابات یک سطری یعنی کہ ایک سطر میں ایک لائن میں موجود مختصر جوابات خود سے لکھ سکیں دے سکیں اور اس کے علاوہ آپ اسلام میں خاتون کا جو کردار ہے یعنی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا جو کردار تھا اس کے بارے میں جان سکیں اور ان کی ذات کے جو صفات ہیں اس پر جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں بھی مضمون تحریر کر سکیں ہمارے پاس بہت سارے ایسے نئے الفاظ یہاں پر آئیں گے جو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے اور جس کے ساتھ مائنی بھی واضح کر دی جائیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں مطالعہ کے ساتھ ہر پیراگراف کی ساتھ وضاحت بھی کر دی جائے گی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی آپ رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی آپ رضی اللہ عنہ کے والد قویلت مکہ مکرمہ کی مشہور اور بہت دلتمند تاجر تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھی آپ بڑی بہادر اور اقل مند تھی اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز بیشہ تجارت تھا حضرت ختیجہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا آپ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا آپ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی ان کا ایک خاص مرتبہ تھا ان کی عزت ان کا مرتبہ جو ہے وہ پورے مکہ میں مشہور تھا وہ طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھی وہ ایک بہت تھی دلتمند تاجر کی صاحبزادی بھی تھی شرافت اور پاکیزگی میں ان کا پہلے سے ہی بہت چرچہ تھا مکہ میں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو معزز پیشہ جو رہا ہے خاندان کا وہ تجارت تھا ڈینر سٹوڈن آپ جانتے ہیں کہ تجارت کسے کہا جاتا ہے تجارت کسی بھی سامان کسی بھی مال کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنا خرید و فروغ کرنا وہاں سے خریدنا اور دوسری جگہ پہ خرید و فروغ کرنا اس کو تجارت کہا جاتا ہے اور وہ مال کوئی بھی ہو سکتا ہے کپڑا ہو سکتا ہے اناج ہو سکتے ہیں تو اس طرح وہ اپنا ان کا ذریعہ معاشد تھا اور یہ تجارت جو ہے وہ ان کی ہی زیرے نگرانی کی جاتی تھی اسی طرح مکہ کے علاوہ یمن اور شام کے علاقوں میں جو ہے وہ ان کا مال لے جایا جاتا تھا ان کے ماتحد بہت سارے غلام تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے جن کی نگرانی وہ خود کرتی تھی قریش کی تجارت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی آپ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بھی بھیجتی تھی تجارتی کافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا اتنا ہی مال اکیلی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک اور دیاندار انسان کی ضرورت تھی ٹھیک ہے اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ قریش کے سالمام جو خاندان تھا وہ تجارت تو کرتا تھا لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی تجارت کے کاروبار کو ایک خاص اس وجہ سے بھی اہمیت حاصل تھی کیونکہ جتنے بھی اور تاجر تھے جتنا ان کا سب کا ملا کر مال بنتا تھا اتنا صرف ایک اکیلی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مال ہوتا تھا یعنی کہ اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا اسی طرح ان کے ماں تحت وہ سارے کارندے تھے کارندے غلام نوکر یا خادم کام کرنے والے ٹھیک ہے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کی مدد سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے کے لائے لے جایا کرتے تھے اور اسی طرح ان کو اپنے اس وسیع کاروبار کو کی دیکھ بھال کے لیے ان کو ایک اور دیاندار شخص کی ضرورت تھی اور آگے کہا جاتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں انہوں نے آپ کو اپنا تجارتی مال ملک شامل جانے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشروع سے رضا مندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کی جو شہرت ہے مکہ میں جو ان کا نام ہے وہ امین اور صادق کے لقب سے وہ بکارے جاتے ہیں جس طرح کہ حضور ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے جانی اور پہ جانی جاتی تھی یہاں پر امین امانتدار انہیں کہ جس کے پاس جو چیز رکھوائی جائے وہ اس کی پوری طرح ہفاظت کرنے والا ہو اور صادق جو ہمیشہ ہر معاملے میں سچائی کو نہ چھوڑے سچائی سے بات کرے اور سچ کا دامن نہ چھوڑے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور ختیجہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضور ختیجہ کا کھولا میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق سے بہت متاثر ہوا تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائع کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا حضور ختیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سے کب تجارت میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن صلوق اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا عزیز طلبہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ تجارت اور کاروباری معاملات میں اکثر لوگ اپنا مال کو بیچتے کے لیے جھوٹ سے کبھی سہارہ لیتے ہیں تاکہ ان کا مال جیسے تیسے جو ہے وہ بگ جائے اور ان کو نفع حاصل ہو لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے ذاتی معاملات میں بلکہ کاروباری معاملات میں بھی کسی قسم کا جھور یا کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کر رہے تھے چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وفادار ملازم تھا جو غلام تھا ان کا محصرہ وہ ان کے ساتھ تھا اور وہ ان کو دیکھ رہا تھا ان کو چانچ رہا تھا تو اس نے ان کے بارے ان کا گرویدہ ہو گیا گرویدہ سے مراد ہے ان کا عاشق ہو گیا بہت زیادہ کسی کو پسند کرنا کسی پر فریفتہ ہو جانا کسی کا عاشق ہو جانا کسی کو بہت زیادہ چاہنے لگنا ٹھیک ہے تو ان کی اس دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے ان کا عاشق ہو گیا اور دوسری وجہ یہ بنی کہ اس تمام تجارتی سفر میں منافع بھی زیادہ ہوا اور اسی طرح جب محصرہ نے واپس آ کر ان کے حسن سلوک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کاروباری صداقت کی بہت تعریف بھی کی اور اس طرح حضرت ختیجہ رضی طرح محصرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بزرگ چجہ حضرت ابو طالب سے مشروع کیا انہوں نے حضرت ختیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی چلانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اس خوشی کے موقع پر حضرت ختیجہ رضی طالب نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت ختیجہ رضی طالب کی عمر چالیس سال تھی اب یہاں ہم چانتے ہیں حضرت طلبہ کے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے پہلے ہی ان کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے ان کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ اور پھر اس طرح جو ہے ان کے سر پر کوئی بڑا نہیں تھا تو وہ تمام جو مشورے جو تمام جو اپنا صلاح و مشورہ ہوتا تھا وہ اپنے چچا سے کیا کرتے تھے ہر معاملے میں جس طرح انہوں نے تجارت پر جانے سے پہلے بھی اپنے چچا سے اس کا مشورہ کیا اور پھر حضرت ابو طالب جو تھے ان کے بہت خیر خواہ چچا تھے اور اسی طرح حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو بھی ان سے گہری عقیدت تھی تو اس طرح جو ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے جب حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صداقت اور دیانتداری کو دیکھا تو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اور ان سے نکاح کی پیشکش کی اور یوں حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عمر کے پچیس سال میں تھے اور حضرت ختیجہ عمر کے چالیس سال میں تھی یعنی کہ ان سے تقریباً پندرہ سال بڑین تھی ان دونوں کا باہمی رضا بندی سے نکاح ہو گیا ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی کے پچیس سال گزارے انہوں نے شہر کی خدمت اور محبت کا حق جس طرح ادا کیا تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی اور اجازت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی دولت غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد پر صرف ہونے لگی صرف ہونے لگی یعنی کہ استعمال ہونے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت سے کرزداروں کو کرز چھٹکارہ دلاتے یتیموں اور مسافروں کی مدد فرماتے یعنی کہ اس دولت کو انہوں نے انتہائی معاشرے کی اچھے کاموں میں صرف کیا اس سے وہ جو کرزدار ہوتے تھے جو کرز اپنا عدا نہیں کر با رہے تھے ان کو اس کرز سے چھٹکارہ دیا اور اسی طرح بہت سارے ایسے بچے تھے بہت سارے ایسے افراد تھے جو یتیم تھے جو آپ کی زیر قفالت تھے جن کی آپ قفالت کیا کرتے تھے اس طرح آپ اپنا روپیہ اپنا پیسہ اس پر آپ استعمال کرنے لگے عمر مومنین حضرت ختیجہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق اور ہم خیال تھی رفیق دوست میربان ساتھی ٹھیک ہے انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسند تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ ہرہ میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو لے کر چلے جاتے اور رات بھی وہیں قیام فرماتے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبکو نبوت ملنے سے پہلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور اخلاق جو تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں بہت آلہ تھے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے غارہ ہرہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور سات پانی اور ستو لے جایا کرتے تھے ستو دراصل بھونے وے اناج ہوتے ہیں بھونے وے اناج ہیں جن کو پیس کر اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے جس طرح گندم ہوتی ہے اسی طرح یہ یہ بھی ایک اناج کی قسم ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام کا خیار رکھتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا لیتی ہیں یا کھانے پینے کا سامان وہاں بھیج دیتی ہیں اسی سامانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کو بتا دے تو وہ فوراً یقین کر لیتی یعنی کہ آپ کی صداقت اس پر کسی کو کچھ شک یا شبہ ہی نہیں تھا حضرت ختیجہ ہر طرح سے آپ کے لیے آرام مہیا کرتی ہیں ہر طرح سے آپ کے لیے سہولت مہیا کرتی ہیں اور آپ کی ہر بات جو تھی وہ ان کے لیے مقدم تھی پہلے تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس برس ہوئی تو اس غار میں اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی بشارت دی یعنی کہ خوش خبری دی اللہ کا پیغام سن کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی عجیب حالت ہوگی اسی استراب کی حالت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے گھر پہنچ کر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو آف صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش لٹے رہے جب سکون ہوا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو غار حراقہ واقعہ سنایا انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں امین ہیں عزیز و کارب پر شفقت فرماتے ہیں یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں بے قصوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھاتے خدا کی قسم ایسے نیک بندے کو اللہ کا بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ان کی روز کے معاملات ہیں غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں اور یوں ہی جو ہیں ان کی عمر کے چالیس سال گزر چکے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام جو قرآن کی پہلی آیت لے کر اترتے ہیں پہلی وحی لے کر آتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اقرآہ اقرآہ سے شروع ہوا اور پھر وہاں پر وہ آپ کو نبوت کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور یہ اللہ کا پیغام سن کر اسی استراب استراب کہتے ہیں بیچینی کو ٹھیک ہے بیچینی کی حالت میں یعنی کہ آپ ایک بیچینی کی حالت میں ہیں آپ حیران و پریشان ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں حضرت ختیجہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کا اپنا ایک بوجھ ہے اس کے اپنے ایک ذمہ داریاں ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دیں اور ان کو سردی محسوس ہوتی ہے اور اس طرح جب حضرت ختیجہ سے آپ غارہ حیرہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس وقت بھی آپ کو تسلی دیتی ہیں آپ کو سچا قرار دیتے ہوئے وہ آپ کا حوصلہ بندھا رہی ہیں وہ ان کو کہتی ہیں کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں اور آپ تو اپنے عزیز و اقارب یعنی کہ رشتہ داروں کا دوستوں کا احباب کا خیال رکھتے ہیں شفقت کرتے ہیں پیاروں محبت کرتے ہیں یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں بے قصوں یعنی کہ جس کا کوئی سہارہ نہیں ہوتا جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا آپ ان سے بھی ہمدردی کرتے ہیں تو بظاہر بھی اور آپ میں تو کوئی بھی ایسی خامی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ضرور بل ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں کوئی بڑا مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اس طرح ہم کو ان کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں پہلے وحی کے بعد جب کافی مدد تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے تو آپ فکر مند ہوئے حضرت خطیجہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمنان رکھئے اللہ ایسے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا ٹھیک ہے کچھ دنوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی ناظر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اس سلسلے میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حضرت خطیجہ عصار و قربانی استقامت اور استقلال کی مجسم تصویر تھی یعنی کہ پہلے پہل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر لوگوں کو دین کی تبلیغ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی جانب جو ہے وہ پیغام دیتے رہے لیکن جب آپ نے کھلم کھلا جب لوگوں کو کہنا شروع کیا تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا بہت بڑی مشکلات تھی کیونکہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جو ہے وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے شرک میں مبتلا تھے اور اس دور میں بھی اس مشکلات میں بھی حضرت خطیجہ جو تھیں ہر معاملے میں عصار و قربانی دیتی رہی استقامت کہتے ہیں مستقل مزاجی سے مضبوطی سے کھڑے رہنا ایک ہی جگہ پر یعنی کہ قائم رہنا استقلال بھی ایک جگہ پر قائم رہنا مستحقم رہنا پختہ رہنا اپنی بات میں اپنے کام میں جو ہے مستقل مزاجی دکھانا مجھے سن تصویر یعنی کہ سر سے پاؤں تک وہ ایک استقلال دکھاتی رہی ان کی حمد بندھاتی رہی انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی قریش کے مظالم کے دور میں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مثالی کردار ادا کیا کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دخ پہنچتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تو حضرت خطیجہ فرماتی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ کیوں ہوتے ہیں بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جسے تکلیفیں نابرداش کی ہوں ان کے ایسے ہی محبت بھرے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا اب یہاں دیکھیں کہ ایک عورت کا ایک خاتون کا جو کردار ہے وہ کتنا مضبط ہے کتنا خوبصورت کردار ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل میں ہر مشکل گھڑی میں ان کا حوصلہ بھی بندھا رہی ہیں مال سے ان کی مدد بھی کر رہی ہیں اور ان کی صداقت پر پورا یقین بھی رکھتی ہیں اور پھر اسی طرح ان کو فرماتی ہیں کہ آپ آزردہ کیوں ہوتے ہیں آزردہ غمگین ہونا رنجیدہ ہو جانا ٹھیک ہے دلہار بیٹھنا اور رسول پانس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی میں کافروں کی تونین آمیز باتیں سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا میں اس کا ذکر ختیجہ سے کرتا وہ حوصلہ بڑھاتی میرے ساتھ محبت سے پیش آتی اس رویے سے مجھے بہت تسکین ہوتی یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام ازواج متحرات ہیں وہ اس اس زمانے میں ان کی زندگی میں آئیں جب اسلام تقریباً جو ہے وہ پھیل چکا تھا لیکن اصل جو مشکلات تھیں جو اصل مسائب کا سامنا تھا وہ شروعات میں تھا آغاز میں تھا جب صرف اور صرف حضور ختیجہ آپ کے ساتھ تھی جب آپ اکیلے کھڑے ہوئے تھے دشمن کے مقابلے میں یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں آپ حضور ختیجہ رضی اللہ کے انتقال کے بعد بھی آپ ان سے حسن سلوک کا یہ رویہ رکھتے کہ ان کی بہن یا ان کی سہیلیوں کو ہمیشہ ہدایہ یعنی کہ تحایف بھیجا کرتے تھے اور ان کو ہر معاملے میں یاد فرمایا کرتے تھے ان کی ان قربانیوں کو یاد فرمایا کرتے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ ادا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور ختیجہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضور ختیجہ مجھ کو اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا یعنی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹا قرار دیا یا میری باتوں کو رد کر دیا انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دی اشاعت کے لیے یعنی کہ دین کو پھیلانے کے لیے جب مجھے کوئی بھی اپنے مال دینے کے لیے تیار نہ تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے نہ صرف جسمانی محنت کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ مال و ازباب مال و دولت کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے اسی صورت میں ہم اپنی دین کو زدہ سے زدہ پھیلا سکتے ہیں تو اس طرح انہوں نے بہت سہولت مہیا کی حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تاکہ وہ دین کی اشاعت کر سکیں ام المومنین حضر ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل ہیں حضر ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند ہے ان کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر ختیجہ سے فرمایا حضر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان کی بشارتی ہے ایوان محل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو خالص موتیوں کا ہوگا اللہ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ٹھیک ہے جہاں اللہ تعالیٰ جس خاتون کو خود سلام اور جس کو سلامتی بھیج رہے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے اس تمام کارناموں کی ان کے تمام اخلاق کی صفات کی کتنی قدر و منزلت ہوگی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں عزیز طلبہ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی ایسے الفاظ ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہم اپنے نور بک میں الفاظ معینی کو لکھیں گے تحریر کریں گے اور وہاں آپ کو مزید اس کو وضاحت کر دی جائے گی شکریہ